بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جج جرنیل اور جنرلسٹ یہ تین نام ہی پاکستان کی تاریخ کا علمیہ بھی ہیں اور حقیقت بھی نواز شریف صاحب نے گزشتہ دو دنوں سے جاری اسی ٹرائیکہ کی بحث کو آج یہ کہہ کر سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی غلط نہیں کہہ رہا اور خوش فہمیاں بھی سب کی دور ہونی چاہیے اپنے تازہ بیان میں انہوں نے چیف آف آدمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرین کو یہ کہہ کر مصبت قرار دیا کہ دونوں طرف سے آئین کی بالدستی کی بات کی گئی ہے ان کے خیال میں اگر فوج میں رکھنا ڈالنا قومی مفاد کے منافی ہے تو عدلیہ کو کمزور کرنا آئین و قانون سے کھیلنا اور ملک کو جنگل بنا دینے کے مترادف ہے لیکن نواز شریف صاحب جنرل اسلام بیگ کے اس انٹرویو کی تشریح کیا کریں گے جو انہوں نے روزنامہ دنیا کے ایک ایزیکٹیو ایڈیٹر سلمان غنی کو دیا ہے جنرل بیگ فرماتے ہیں کہ جنرل کیانی نے صرف خبردار کیا ہے کہ فوج کی توہین مت کرو ہماری قربانیوں کو مت بھلاو ہمارے ہزاروں شہدہ اور بچوں کو جو اپاہچ ہو گئے ہیں ان کا مزاق نہ اڑاؤ قومی سلامتی یا آئین پاکستان کے تاپوس کی ذمہ دار دو حمایت کے بغیر ادارے کچھ بھی نہیں کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری اتنی نہ بڑھا لے کہ جمہوریت کی بسات سمیٹ دی جائے لہٰذا جنرل کیانی کے بیان اور پیغام کو سمجھا جائے جنرل بیگ صاحب کا یہ انٹرویو پڑھ کر ذہن میں ایک سوال اور ایک واقعہ اکٹھے چلے آتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ فوج کے ترجمان کب سے ہو گئے اور واقعہ یہ ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان کی بڑھترفی کے کیس میں جنرل پرویز مشرف کے وکیل شریف الدین پیرزادہ اپنے دلائل میں مصر کی فوجی حکومت اور اس کے موں پھیرنے والی عدلیہ کے ساتھ ہونے والے سلوک کا حوال سنا رہے تھے تب جسٹس رمدے نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا کہ پیرزادہ صاحب آپ دلائل دے رہے ہیں یا ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وقت نے ثابت کیا کہ جج تو نہیں ڈرے البتہ مارشل لولہ گیا جنرل بیگ نے جہاں عدلیہ کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ دیا ہے وہیں صافیوں کو بھی اپنی حدود میں رہنے کا کہا ہے جنرل صاحب سے صرف اتنی گزارش ہے کہ صافی بیچارے کی عوقات ہی کیا ہے کہ وہت سے نکل جائے اس کے سر پر ایک تلوہ تھوڑی لٹکتی ہے مگر آپ سے سوال ہے کہ فوج کا مذاب کون اڑاتا ہے عوام یا فوج کی طاقت کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے والے آمین فوج کے شہداء ہر پاکستانی کے دل میں بستے ہیں جنہیں سپاہ گری سے زیادہ بادشاہ گری کا شوق ہوتا ہے وہ دل میں بستے نہیں سر پر سوار ہوتے ہیں جس روز مسجد پریڈ لین پر ظالموں نے قیامت دھائی اس دن کون سی آنکھ نہیں روئی کس گھر میں ماتم کا سما نہیں تھا یہ قوم اپنی فوج سے محبت کرنا بھی جانتی ہے اور نبھانا بھی مگر اس محبت کے پیچھے اب کوئی آئین شکر نہیں چھپ سکتا ایک جیتا جاکتا آئین جو اس اٹھارہ کروڑ عوام کے اتفاق کا دھڑکتا مذر ہے باقی رہ کے سیاست دان تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی آئین سوال کرتا ہے اپنی بے توقیری کا بھی اور بے عملی کا بھی یہ دور اسی آئین کا ہے اس کی اوٹ میں چھپ کر اب کاروبار زندگی کا چلنا محال ہے اب اسے تسلیم کرنے کا زمانہ ہے اس کے آگے سر جھکانے کے دن ہے اگر اس کے آگے سر تابع کی گئی اسے پھر روند آ گیا تو پھر خاکم بداہن اب کی بار آئین نہیں بہت کچھ جائے گا اللہ نہ کریں آئین کی بالا دستی اور اس کی حرمت کا سوال ہے جواب ایک بریک کے بعد کروس فائر میں میں ہوں محمد اسامہ غازی آج کے میرے مہمان ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ مسلمی قنون سے تعلق رکھتے ہیں شوکت بسرا صاحب آپ سے پہلے بات کرتے ہیں آج جو پنجاب اسمبلی میں ہوا سیاستدانوں کو پھانسی دی جائے جنہوں نے پیسے لیے اور جو سابق جرنیل ہیں ان کی کہیں بات نہیں نظر آتی ہے بلکل ایسے نہیں ہوا میرے خیال میں مس ریپورٹنگ ہوئی ہے آپ میری تقریر نکال کے دیکھ لیں اس کا باقیدہ میں نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ڈسکس کیا اور ہم نے کہا ہے کہ جو جنرل مثال کے طور پر اسد درانی ہیں اسلم بیگ ہیں یا حمید گل ہیں انٹویولز بطور ادارہ نہیں بطور انسیچوشن نہیں جن لوگوں کا جو کردار ہے ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے اور اسی طرح جو سیاستدان اس میں انوالو ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ سیاستدان اور وہ جنرل پاکستان پہ بھی سیاہ دھبا ہیں پاکستان کی سیاستدان کے جو ہیں وہ پاکستان کے ماتے پہ سیاہ دھبا ہیں کلنک کا ٹیکہ ہیں وہ لوگ ان کو دے مست پورٹو دی ٹاسک اور اس کے لیے اب میں جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں لیکن کیا بہتر ہوتا جب یہ فیصلہ بھی میرے پاس پڑا ہو گیا اس میں اسٹیبلش ہو گیا کہ ان لوگوں نے یہ سارا کچھ مل ملا کر کیا ہے تو پھر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جو سابق وزیراعظم یوسف عزیزہ گلانی صاحب کے ساتھ ہوا کہ ڈائریکٹ ان کا کیس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا اور ان کو فارق کر دیا گیا بلکل اسی طرح جس طرح رحمان ملک صاحب کا کیس تھا ان کو سکسٹی ٹو سکسٹی تری اپلائی کر کے لیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا گیا ان سیاستدانوں کے خلاف اور ان جینرلز کے خلاف سفیشنٹ ایوڈنس اور میٹیریل موجود ہے یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ابھی ہم ڈیٹیل ججمنٹ کے انتظار میں اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے چیف جیسٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اگر کر دیتے تو بہت بہتر تھا اگر انہوں نے بال ہماری کورٹ میں پھینک دیا جلد از جلد ڈیٹیل ججمنٹ دیں تاکہ یہ وہ مقروح چہرے میں ان کو باقیدہ کہوں گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بدنام کیا ہے سیاستدانوں کو بدنام کیا ہے اور یہ پاکستان کی عزت کے یہ جو رکھوالے تھے ان لوگوں نے پاکستان کی سیاست کا بیڑا گھر کیا مجھے بتائیں کہ آئین اور قانون کی جو بالہ دستی ہے اگر ہم اس پر آتے ہیں سیاستدانوں سے کہنا کہا جی فانسی ان کو دی جائے یہ زیادہ دیکھیں گھر یہ آرٹیکل سکس کیا ہے آرٹیکل سکس یہ ہے اس کی سزا سزائے موت ہے جن لوگوں نے آرٹیکل سکس کی خلاف فرضی کیا بقیدہ اس کیس میں ڈسکس ہوا ہوا ہے ان تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں اس لیے میں نے کہا آج کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے اور اس لیے الفلا چوک کے اندر جن لوگوں نے دیکھیں اگر دیر آئے درست آئے سولہ سال پہلے اگر اس کیس کا فیصلہ آ جا گیا ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا کہ رات و رات منڈیٹ چرا لیے جاتے رات و رات پارٹیز بنا لی جاتے ہیں یہ ایجنسیز کا رول نہ ہوتا یہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی تو کسی نے منڈیٹ نہیں چڑھایا ابھی آپ کی حکومت چل رہی ہے لیکن لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے کراچی میں ہم دیکھتے ہیں لوگ قتل و غارت ہے مہنگائی کا لوگ رونا روتے ہیں ابھی تو کچھ نے آپ کو پورا موقع کھلی فیلڈ دی گئی نواز شیف صاحب کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا کہ جمہوریت چلے اسامہ بات یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے یا اچھا چل رہا ہے نظام چلے گا نظام کے چلنے سے درست گیا گی تمام چیزیں ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہیں اور اس کے لیے ہم سب کو بیہیو کرنا ہوگا میڈیا کو بھی عدلیہ کو بھی فوج کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی یہ نہ ہو کہ اس جمہوریت جس کی خاطر ہم لوگوں نے شہید بی بی صاحبہ نے جان کی قربانی دی آپ لوگوں نے بہت کچھ اس کے لیے کیا اگر اب بلکل میں آپ کے انٹرو میں جو آپ نے بات کہی اگر اب یہ ٹرین پٹڑی سے اتر گئی تو پھر وہ ہوگا ساڑھے چار سال سے تو چل رہی ہے اور جیسی چل رہی ہے نون لیگ سے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر تاریف فضل چودری صاحب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ اب تو لگتا ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو رہی ہے جو آپ کو گلے تھے کہ عدالت کے حکم پر عمل نہیں ہوتا آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے خط اب بھیجوا دیا گیا ہے اب تو گلہ نہیں ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں جی کہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کی ہے اور مجھے سب سے پہلے تو اس بات کو جو ہمارے پاکستان فیلس پارٹی کے دوست ہیں بھائی ہیں ہمارے بسرہ صاحب ان کے موز سے آج سپریم کورٹ کی تعریف سن کے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے اور مجھے میں ان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہوں پتہ نہیں ابھی یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے کہ لگتا ہے وہ ابھی ابھی حج کر کے آئے ہیں جی درست ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو میں بسرہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی گفتگو سے میں سوچ رہا تھا کہ ان میں کوئی بڑی بہت زیادہ تبدیلی آئے گی ان کی گفتگو سے تو لگتا ہے کوئی تبدیلی اتنی خاص نہیں ہے برحال انشاءاللہ اثرات آگے بتائیں گے کہ کتنی تبدیلی آتی ہے دیکھیں بات یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ میرے بھائی ہیں ہم ذرا لائٹر موڈ میں بھی گفتگو لگا لیتے ہیں سپریم کورٹ کی انہوں نے تعریف کی ہم سب کو کرنی شاہی ہے جب فیصلہ کسی کے خلاف ہو عام طور پہ وہ اس پہ تنقید کرتا ہے کسی کے حق میں ہو وہ اس کی تعریف کرتا ہے لیکن میرا خیال ہے کلچر یہ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جب اس ادارے کو ہم وہ ادارہ اور میں اکثر آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بڑی بیعث ہوتی رہی ہے کہ سپریم کون ہے پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے اس وقت بھی ہم نے یہی کہا کہ ہر ادارے کا آئین کے اندر اپنا ایک رول ہے اور وہ ادا کر رہا ہے قانون سازی یقین ہے ہمارا اختیار ہے اس کی تشریح سپریم کورٹ کا اختیار ہے خاص اس فیصلے کی یہ بات کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے جو الفاظ بھی استعمال کی ہیں بڑے سخت قسم کے میں ان کی تعیید کرتا ہوں لیکن اس وقت جو انہوں نے یہ کہا جناب کے فلان 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 وہ اب ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے جو باتیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کی نہیں ہے میں اس حوالے سے یہ بات واضح کر دوں کہ بسرہ صاحب اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک شخص پکڑا جائے کسی الزام میں اور اس کے بعد وہ جس جس کا نام لے پندرہ نام لے بیس نام لے بغیر تحقیقات کیے ہوئے آپ ان کو اسی جرم میں چلان کر دیں یہ خود بھی وکیل ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں اور ہر زی شعور شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ تحقیقات کے بغیر آپ کسی کو اس طرح چلا نہیں کر سکتے تحقیقاتی ادارہ آپ کا ہے آپ اس پہ تحقیقات کریں جو بھی ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ موجودہ حالات میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی نہ میڈیا سے چھپ سکتی ہے اور پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے اور اگر ہم وفاق کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سب مل کے چلیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب آئین کی حکمرانی ہوگی اور آئین کی حکمرانی ہی ایک ایسا راستہ ہے جو ہماری وعدت کا بھی ہے اور مل کو آگے لے کے جانے کا ہے آج ابھی جو بحیث ہو رہی ہے جو آپ نے اپنے ابتدائی اس میں کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا فرق کرنا ہے ہمیں فرق یہ کرنا ہے کہ پاکستان کی افواج کا کیا خردار رہا ہے ماضی میں وہ بڑے واضح ہے اس کی اوپر لوگوں نے اپنی ہر چیز نچاور کی ہے اس کی اوپر نغمیں لکھے گئے ہیں اس کی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ماں اپنے بچوں کو افواج پاکستان کی بہادری کی داستانیں آج بھی سناتی ہیں نشانہ حاضر لوگوں کو ملے ہیں لیکن جو آئین شکن ہے اسامہ بھائی نے بات کی ہے کہ ہمیں آئین کو توڑا ہے میرا یہ بات دوکسہ بھی کرنا ہے انہیں ہمیں تفریق کرنی چاہیے لیکن مجھیں بتائیں کہ جو لوگ آئین شکن ہیں جن لوگوں نے آئین کو توڑا ہے نہ فوج ان کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے نہ کرنا چاہیے اور نہ وہ کر رہے ہیں دیکھیں نا کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے ابھی بسہ صاحب نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں جس میں پروو ہوتا ہے اس کو آپ سزا دیں ہر طرح کی دیں لیکن فوج کے بارے میں بھی کچھ باتیں ایسی کی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تک بات کو رکھا جائے جن لوگوں کے سر یا تو الزام ہے یا ثابت ہو چکا ہے یا جو لوگ اسٹیبلشت جنہوں نے آئین کو توڑا ہے جن چار لوگوں نے ملک میں ماشاء اللہ لگایا ہے ان کا کوئی ایکس کیوز نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو فوج کی چھتری استعمال کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں فوج کی اپنی چھتری ان لوگوں کو دینی بھی نہیں چاہیے تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں دینی چاہیے لیکن مرزا صاحب نے جو روزنابہ دنیا کے انٹرویو دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عزت کا جب سوال آتا ہے فوج کی عزت کا تو پھر جنرل زیابی شب خون مارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور مشرف بھی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو عزت کا سوال بن جاتا ہے اگر ثابت جنرلوں کا حساب مانگا جائے اگر انہیں آئین اور قانون توڑا ہے تو دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارا برادر اسلامی ملک ہے آج کل آج بھی اس سے پہلے بھی مارے اس سے بہت اچھے تعلقات ہیں ٹرکی کی ٹرکی کی بلکل یہی پوزیشن تھی کہ وہاں پہ ہمیشہ جو ہے وہ فوج کا کنٹرول رہا فوج ہی پارلیمنٹ کو بناتی رہی توڑتی رہی بگاڑتی رہی سارا کچھ کرتی رہی لیکن آج اٹھائیس جرنیل ٹرکی کی فوج کے انڈر ٹرائل ہیں اور وہ جن جن پہ جرم ثابت ہوگا انہیں آئین اور قانون کے مطابق سزا ہوگی وہ اپنا سپریم ہے وہ اپنے کام جو ہے اپنے اس کے اندر کر رہی ہے تو میری ایک گزارش یہ ہے جی کہ فوج کو جیسے میں نے عرض کی کہ جن لوگوں نے آئین کو توڑایا نہ ان کا دفاع فوج کو کرنا چاہیے نہ اپنی چھتری ان کو دینی چاہیے یہ بات فوج کیلئے خود سوالیاں نشان بن رہی ہے اور یہ بھی بیانات کا میں سمجھتا ہوں تبادلہ ہوا ہے اس کو بھی پوزیٹیو پر آئے میں دیکھنا چاہیے ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے خدا نہ خاصتہ کوئی ٹکراو والی کیفیت ہے جو کنفیجنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی ابحام ہے وہ بھی اس سے دور ہوگا اور جب پارلیمانی تاریخ کی بات کی جاتی ہے یا جمہوری تاریخ کی اس میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں ولید اقبال صاحب مجھے بتائیں کہ اگر ایک سرونگ آئی ایس آئی چیف ایک ایسی پارٹی کے لیڈر سے ملے جو کہ پارلیمنٹ میں بھی موجود نہیں ہے کیا یہ درست ہے سرونگ آئی ایس آئی چیف کسی پارٹی کے لیڈر سے ملے کس کپیسٹی میں اور کیوں میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکتا دیکھیں امران خان صاحب سے جنرل پاشا صاحب ملتے ہیں کیا یہ درست ہے دیکھیں جی میں کسی ایسی ملاقات میں موجود نہیں رہا کوئی پرسنل کپیسٹی میں ملاقات ہوئی ہو نہ ہوئی ہو بات اگر آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اگر آپ الزام کی ایک بات کر رہے ہیں جو کہ ہماری جماعت پر لگتا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو ہم اس کو بالکل ڈنائے کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جہاں ہے اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو ثابت کرو اور جن کے خلاف ثابت ہوئی ہے یہ بات وہ سپریم کورٹ کا اٹھانہ اکتوبر کا فیصلہ واضح طور پر ہے کہ جن اشخاص نے بدونوانیوں میں کرپ پریکٹسز میں حصہ لیا آئین کی پامالی کی عوام کو اس کے منڈیٹ سے محروم کیا ان کا تذکرہ سپریم کورٹ نے اپنے شارٹ آرڈر میں واضح طور پر کیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کا حکم دیا ہے اگر اس طرح کا کوئی الزام کسی حلقے کی طرف سے ہماری سیاسی جماعت کے خلاف ہے تو اس کے اوپر قانونی کاروائی کریں اور ثابت کریں جن کے خلاف ثابت ہے وہ سب کے سامنے ٹھیک ہے مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور بڑا اہم سوال ہے جنرل مرزا اسلام بیگ صاحب جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں وہی کہتے ہیں کہ کوئی ادارہ اتنا زیادہ آگے نہ بڑے کہ جمہوریت کی بسات لپیٹ گی جائے کیا اب بھی خطرہ ہے مارشل لوگ کا اس پر بات کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید شاکت بسرہ صاحب آپ نے کہا کہ ساڑھے چار سال سے جمہوریت چل رہی ہے جیسی کیسی بھی چل رہی ہے اگر تو حدود میں رہ کر ادارے کام کریں تو پھر جمہوریت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ہے سب ادارے اپنی حدود میں ہیں دیکھیں کل کا جو چیف آف آرمی سٹاف کا بیان ہے یہ میرے خلال میں ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ رات گیارہ بارہ بجے وہ موو کرتے تھے اور اس وقت پتا چلتا تھا کہ صاحب کچھ پیک ہو گیا ہے اور رات و رات میاں صاحب بھی معاہدہ لکھ کے معافی نامے لکھ کے جدہ بھاگ جاتے تھے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بیان نہیں دیا دیکھیں اسامہ بھائی اگر اب میں آپ والا کام میں شروع کر دوں آپ میرے والا کام شروع کر دیں تو الٹیملی کلائپس ہوگا نا دیکھیں نا آئین کے اندر بہت واضح طور پر تمام اداروں کی اپنے اپنے ڈیمینز ہیں اب اگر کوئی ادارہ یہ کہے کہ وہ بطور پریزنٹ بھی کام کرے بطور پرائیم نسٹر بھی کام کرے بطور چیف آف آرمی سٹاف بھی کام کرے تو کیا ہوگا دیکھیں اب گزارے یہ ہے کہ یہاں پر چیف آف آرمی سٹاف کا یہ بیان میں اس کو پوچھ دور دوستوں کو میں تمثلہ سنونا تھا کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سب لوگوں سے غلطیاں ہوئیں ججز سے بھی ہوئیں جینرلز سے بھی ہوئیں سیاستدانوں سے بھی ہوئیں میڈیا سے بھی ہوئیں لیکن ہمیں اب اس کے لیے آگے بڑھنا ہے بے فورڈ دیکھنا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے تمام اداروں کو ایک پرسپشن ہے پرسپشن کیا ہے کہ جی عدلیہ اس وقت جو ہے آپ دیکھیں نا کوئی بھی جب کوئی ڈسین آ جاتا ہے کیا ہوا اس کے اوپر عدلیہ نے خود سٹے دے دیا کہ ججز کے اوپر آپ ڈسکس نہیں کر سکتے مجھے بتائیے آپ نے کبھی اس کے مطلع بات کی اس دن سے میں نہیں سن رہا کسی اینکور کو کہ بولے ہمارے خلاف تو فیصلہ کرنے کا حتمی حق تو سیجیم کورٹ کا ہے ہمیں کب کہا ہے ہتمی فیصلہ کرنے کا حق ان کو حاصل ہے تو ان کا فیصلہ ماننا پڑے گا ہمیں بھی آپ کو بھی فیصلہ ماننا پڑے گا کیا آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فیصلہ ہونے کے بعد جب کوئی کیس پرسیڈ ہو رہا ہے اس کے مطلع میں بلکل کہہ رہا ہوں میں خود بھی قانون کا دنہ طالب علم ہوں ہمیں سب کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آرڈرز دیے جائیں میں کہتا ہوں خاص طور پر بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے دیکھیں فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی جینرل انٹویویلز نے وہ زیالہ کو وہ مشرف وہ جو بھی ہو میں کہتا ہوں زیالہ کو قبر سے نکال کے اس کو فانسی دینی چاہیے مشرف کو لٹکانا چاہیے اسد دورانی کو اسلام بیک لیکن بطور ادارہ عدلیہ نے کیا کیا غلطیاں نہیں کی ہیں ماضی کے اندر کیا کیا نہیں ہوا وہ ڈھائی فوٹ کا نصیمہ سنشاہ جس نے اتنے بڑے آدمی کو فانسی پہ لٹکا دیا اس کے مطلق کیا کہتے ہیں آپ نظریہ ضرورت کس نے دیا میڈیا کے بھی ایک سیکشن میں جو آپ بات کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے بھی ایک سیکشن جان بوجھ کے سمجھتے بوجھتے وہ ایک ایسے ڈگر پہ چل رہا ہے میں سمرا ہوں جس کا نتیجہ غلط ہوگا ہم سب لوگوں کو میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں ہم سب لوگوں کو عدلیہ اور میڈیا آپ کی نظر میں ایسا ہے کہ اپنی حدود سے آگے جا رہے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو جب بھی اب آج عدلیہ بھی عزاد ہے میڈیا بھی عزاد ہے آپ دیکھئے کہ یہ واحد گورنمنٹ ہے جس کے پاس کوئی سیاسی قیبی نہیں ہے کسی کے خلاف کوئی کسی قسم کی ہم لوگوں نے لیمیٹیشن نہیں لگائی ہوئی ہے شریف رادران کے خلاف تو اب دیکھیں پورا محاذ کھولا ہوا ہے شریف رادران دیکھیں پاس لیں شریف رادران کے پاس اب نہ کوئی سیاسی نہ کوئی اخلاقی جواز بچا ہے آئی جائی بنانے کے بعد میاں نواز شریف صاحب یہ میں نے نہیں لکھا پھر تو جو حالات ہیں بلوچستان حکومت سے بھی کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے یہ کام عوام کا ہے کس کو منتخب کرنا ہے کس کو نہیں کرنا کہ سپریم کورٹ کا ہے کہ ان کے پاس جا کا حاصل نہیں ہے ایک لائن میں آتا ہوں آپ کی طرف مجھے نہیں سمجھاتی کہ میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیراعظم بنے انوازشن ان کے انہیں چاہیے میں آتا ہوں میں اس پر آتا ہوں ڈاکٹر فضل چودری صاحب مجھے بتائیں جو حکومت جس طرح کہہ رہی ہے یا پیپلز پارٹی جس طرح اشارہ کرتی ہے کہ چلیں ان کو جنرل سے بھی گلا ہے کہ کچھ اپنی حدود سے آگے جاتے ہیں آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں عدلیہ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں دیگر اداروں کی طرف اسامہ میں سب سے پہلے جیسے میں نے بسرہ صاحب بہاچ کی مبارک دی تو اسی طرح ولید اقبال صاحب میری معلومات کے مطابق اور غالباً یہ صحیح ہے شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کے گرینڈ سن ہے پہلی دفعہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے ہیں ہم انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے بات یہ ہے جی کہ بسرہ صاحب جو ہے نا بہت جذباتی ہوئے ہوئے ہیں اور ہر معاملے پہ جو ہے میں نے کہا کہ شاید تھوڑے سے چھنڈے ہوگے ہیں لیکن یہ اور ردت تیز ہوگا ہے آپ بھی سچ بولنا شروع کر دیں ہمیں سپریم کورٹ میں عدلیہ نے عدلیہ نے وہ سچ سن بھی لیا کریں صرف آپ کی بات تو سچ نہیں ہوتی کوئی اور بھی جو یہ سچ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جو ججز ہیں انہوں نے انہوں نے میڈیا اینکرز کو اور چینلز کو اور ان جیسے جو عقابرین ہے پیپلز پارٹی کے جن میں یہ خود سر فیرست ہیں انہیں ججز کے خلاف بات کرنے سے یا سپریم کورٹ کے بارے میں بات کرنے سے کوئی نہیں روکا میں نے بھی کی ہے انہیں گالیاں دینے سے روکا ہے جس کی ایک ریس ابھی پیپلز پارٹی کے عقابرین کے بیچ میں لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں نا یہ آپ اس دور پر فست آتا ہے اگر آپ عدلیہ کے ججز کو آپ لوگ عدلیہ پر حملے کریں بس اگر آپ سن لینا یا ربی آپ توبہ کر کے آئے ہیں آپ کو بات تو سن لیں اب کو توبہ کر جائیں ہماری بھی کوئی سن لیں کوئی بات تو کرنے دیں جو آپ کے لوگ ججز کو بیٹھ کے کوئی امرش پوری کہہ رہا ہے کوئی ان کو نئے نئے الکابات اور یہ میڈیا کی ریکارڈنگز موجود ہیں کوئی میں تو نہیں کہہ رہا اس بات سے منع کیا گیا ہے حق سچ بات کرنے سے کوئی منع نہیں کیا گیا جہاں تک آپ نے بات کیے جی دوسرے سوال کی براہ راست انہوں نے بار بار کہا جی آئی جی آئی بنی آئی جی آئی کے صدر اس وقت میاں نواشی صاحب نہیں تھے دوسری بات یہ ہے زیراعظم کون تھے اتنی یہ گرم جوشی سے اور اتنا یہ جناب بڑے جذباتیوں کے یہ بات کر رہے ہیں ہمارا منڈیٹ چھرایا گیا منڈیٹ ہمارا چھرایا گیا تو یہ انہوں نے بڑا ایک اچھا کام یہ کیا کہ اس کے بعد انہوں نے ایسا بندوبست کیا کہ منڈیٹ کو انہوں نے این آر او کا سیمنٹ لگایا آپ انشاءاللہ بندوبست کریں گے ایسا سیمنٹ جنرم شرف صاحب میل کے انہوں نے لگایا کہ دوہزار آٹھ میں ان کا منڈیٹ جو ہے وہ فیکٹو سیمنٹ سے انہوں نے اس کو بند دیا گیا بھاگ نہ سکے وہ بھی پورے قوم قوم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے وہ منڈیٹ کو جناب پکا کیا اپنے این آر او سے اور بقیدہ ایک ڈیل کی اور محترمہ شہید جو ہیں بہت قابل احترام لیڈر تھی ہماری پاکستان کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے انہوں نے دبائی میں بیٹھ کے یہ ساری بات کیا این آر او ہم نے نہیں کیا تھا این آر او آپ نے کیا این آر او آپ نے کیا این آر او آپ نے کیا چاریس صدوقوں سمیت نوکل آجی صاحب میرے سن دلیں آجی صاحب میرے سن دلیں آجی صاحب میرے سن دلیں کہ آئین اور قانون کی جہاں تک بات ہے جب پاکستان بنا تو قائع عظم صاحب نے غالباً یہ بات آپ کو پتا ہوگی اسامہ کہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب وہ سٹاف کالیج کوئٹا کا دورہ کر رہے تھے تو وہاں پہ فوجی افسران کو انہوں نے وہ حلف جو ایک فوجی افسر فوج کو جوائن کرتے ہوئے اٹھاتا ہے اس حلف کو لفظ بلفظ پڑھ کے سنایا اب آپ قائع عظم کی ویئن دیکھیں وہ کتنے عظیم لیڈر تھے کیونکہ ان کی ویئن یہ تھی کہ اختیار ان کے پاس ہے طاقت ان کے پاس ہے میں ان کے افسران کو ان کا حلف لفظ بلفظ پڑھ کے سناوں اور انہیں کہوں کہ یہ تمہارا حلف ہے یہ تمہاری آئینی ذمہ داری ہے اور آپ لوگوں نے یہ ادا کرنی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بہترین تقریر یا اس سے بہترین لیسن کہ فوج نے کیا کرنا ہے عدلیہ نے کیا کرنا ہے پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے وہ کچھ آئین میں لکھا ہوئے ہیں آج بھی اگر وہی ہمارے پیرامیٹرز ہوں گے تو میرا یہ خیال ہے ایک چیزیں میاں صاحب نقصہ میاں چواند شریف صاحب قرآن پاک پر اس کا حلف دے دیں کہ میں نے اس وقت پیسے نہیں لیے تھے میں حلفا یہ کہتا ہوں میں سیاست چھوڑ دوں گا یا آپ سیاست چھوڑ دیئے گا میاں نواز شریف صاحب قوم کے سامنے آ کر میاں صاحب نے کہا ہے آپ لوگ پھر جاتے ہیں اور عزیز صاحب اس کے بعد وہ نے یہ کہا تھا کہ میں چیزیں جاتا ہوں کہ قرآن اور حدیث نہیں ہوتے یہ زرداری صاحب کی بات ہے حلف آپ لوگوں کو کیا پتا حلف کیا ہوتا ہے جس کے لیڈر علف اٹھا کے پھر جائیں جس کے لیڈر علف کیا ہوتا ہے اور وعدے کیا ہوتے ہیں عزیز صاحب آپ نے نیانے آج کی ہے میرے چیزیں کو مان لے نا وہ تو اٹھا آپ سے سوال کر رہے ہیں حلف پاسداری اس طرح ولید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اداروں کی جب بات کرتے ہیں ہر کوئی اپنا آئینی کردار ادا کرے قانون میں جو کچھ کہا گیا ہے حکومت پر تنقید جب کی جاتی ہے کہ کیا وہ اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو یہ خیال ہے کہ جمہوریت کو وہ چلا رہے ہیں ساڑھے چار سال سے اور بڑی اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں عسامہ صاحب بہت بہت شکریہ بطور تمہید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شکریہ اس بات کا کہ بلاخر آپ نے شما ایم ایفل جو ہے وہ مجھے میرے سامنے رکھی ہے کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگ پڑا تھا کہ یہ دونوں میمبرانے اسیمبلی آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ نے مجھے بطور تماشائی کے یہاں دعوت دی ہوئی ایسا آرگیز نہیں ہے میں بار بار کوشش کرتا رہا ہر کوئی اپنا آرگومنٹ جو ہے جو اپنا اس کا پوائنٹ ایف ہی ہوتا ہے وہ کہنے ہی کوشش کرتا ہے فرمائیے گا جی جی اب اس طرح ہے کہ اداروں کو اپنے اپنے آئینی دائروں کے اندر کام کرنا چاہیے جہاں تک اس کی بات ہے میں سپریم کورٹ ہی کے جو آرڈر جس کے بیسس پہ یہ ساری بحث چل رہی ہے اسی کا میں حوالہ دیتا ہوں میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک مثال کے طور پر کہ ایک بنیادی بات جو اس فیصلے کے اندر ہوئی ہوئی ہے اگر اب میں اداروں کی بات کر رہا ہوں میں انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا اور اس فیصلے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو پریزیڈنسی ہوتی ہے جو صدر کا عہدہ ہے وہ ایک بالکل غیر جانبدار عہدہ ہے وہ ایک ایسا عہدہ ہے جس نے کسی کی طرف جانبداری یا فیور یا ایک کو پریفرنس دوسرے پہ نہیں دینی اب اتفاقا اس کیس کے حقائق کے اندر وہ مرہوم صدر غلام ساکھان صاحب کی طرف کرتے ہیں اشارہ اور الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے اپنے آئینی کردار سے جو ہے وہ ہٹ کر کام کیا اور وہ بدونوانی کا بھی ان کا ذکر کیا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہی جو آئینی عمل ہے اور اس آئینی بناوٹ کے اندر صدارت کا عدہ جو ہے اس میں مسلسل سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور اس کے اندر ایک ہی وقت پر صدر بھی ہیں اور پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں تو یہ میرا جواب ہے کہ یہ یہ مثال ایک ہے کہ جس طرح آئینی تاہرے کے اندر اور کردار کے اندر لوگ نہیں آتے میں اس کا جوال لوں گا شوکت بسرہ صاحب سے صدر کے جو دو حدی ہیں اس پر کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں اس بریک کے بعد ولید اقبال صاحب نے جو بات کیا ہے شوکت بسرہ صاحب نے کہا آئین اور قانون کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسی کیس کا جس کا بار بار آپ حوالہ دیتے ہیں اس میں کئی پیراگرافز جو ہیں وہ صدر کے بارے میں ہیں کہ دو حدی نہیں ہونے چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پارٹی کی حمایت کریں صدر آئین جازت نہیں دیتا قانون جازت نہیں دیتا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ڈاکٹر فضل صاحب میں نے چیلنج دیا تھا اگر وہ میرا قبول کر لیں اور ان کو بھی یہ دعا ان کے بھی ہے کہ وہ بھی حاج کر کے ہیں تاکہ سچ بولنا شروع کر دیں تو میرا چیلنج ابھی بھی ان کے لیے ہے ہم کوئی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے کوئی ٹرائل نہیں کریں گے میاں صاحب حلف دے دیں ہم سارا کیس ہی ختم کر دیں گے نمبر ون نمبر ٹو دکس صاحب ایک منٹ دوسری بات دوسری بات کہ وہ میاں شباز شریف صاحب کہتے تھے علی بابا چالیس چور دو تو ہمیں مل گئے ہیں اٹھتیس ہم نے ڈونڈنے ہیں دوسری بات آپ نے جو کہی ہے دیکھیں پریزیڈنٹ پاکستان کو کون الیکٹ کرتے ہیں ایک صدرہ اس میں ہے ایم این ایز ایم پی ایز ایلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کون ہے چور کی داڑی میں تنکہ بول پڑھیں اصل میں ان کو الیکٹ کرتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز وہاں صدرہ پاکستان کے پاس ساری جماعتیں ان کے پاس جاتی ہیں یہ مسلم لیگ نونوالے بھی جایا کرتے تھے جب یہ ہمارے ساتھ تھے جب وزارتیں لیتی نا جب انہوں کو دکا کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں انہیں چھوڑ دیا صدرہ پاکستان کو جب سیاسی لوگ الیکٹ کریں گے تو وہ سیاسیت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے لیکن کسی ایک پارٹی کی جب سینٹر ایز ایکٹری ایمیٹی کا اجلاس ہو وہاں پر صدارہ تو نہیں کر رہے تھے وہ کوچھ ایر میں نے پارٹی کے میں دوسری ایک اور اسی پر تو اتراز ہے میں دوسری ارز کر دوں ہم رفیق تارہ والے صدر نہیں ہیں جو سپریم بیگ لے کر گئے تھے وہاں پر کوئٹا اور ان کے سلیم ان کو بنا دیا گیا تھا دوسری گزار یہ ہے کہ صدرے پاکستان ہم وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ لارے ہیں چیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں لارے جو ماضی میں لائے کرتے تھے اگر ہم نے بطور صدر ریکڈ الیکشن کروانے ہوتے جس طرح یہ کروائے کرتے تھے ماضی میں جس طرح آئی جی آئے والا کیا باقی کروائے اپنے منسٹر ہم چیف الیکشن کمیشنر آپوزیشن کی مرضی سے لے کر آئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی وہ لے کر آئیں گے اور ہمارا عظم ہے کہ پاکستان میں فیر اور فری الیکشن نہیں اس کے لئے آپ کو اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے اپوزیشن ہم نے پیسی بھی دنیگ پاس کروائے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تب ہی آئے گی مجھے بتائیں ڈاکٹر فسج آدری صاحب کہ چلیں آپ کی تنقید ٹھیک لیکن سویس حکام کو خط لکھنا جس پر آپ کو اتنا زیادہ اعتراض تھا جہاں حکومت جو اچھا کام کرے اس کو سرانا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا ہے قانون اور آئین کے مطابق آخر خط لکھ دیا اور بھی جو اچھے کام ہیں ان کی بھی تعریف ہونی چاہیے نہیں نہیں میں میں بلکل اپریشیٹ کرتا ہوں جی میں بلکل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن بہت دیر کر دی میرے با آتے آتے یہ کام اگر یہ ذرا جلدی کر دیتے تو شاید نہ سپریم کورٹ کا اتنا مزاک اڑتا نہ شاید ادارے اتنے بے توقیر ہوتے نہ شاید ایک انسرٹینٹی ایک جو غیر یقینی کیفیت ملک میں پچھلے دھائی سال سے چل رہی ہے یہاں سے انویسٹرز بھاگ گئے ہیں پیسہ ملک سے نکل گیا ہے ڈرین آؤٹ ہو گیا ہے کوئی غیر ملکی جو ہے وہ سفارتکار یا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے کم از کم قوم کی جو ہے نا وہ نجات جو ہے وہ وہ مل جاتی قوم کو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی یوسف زاگلانی صاحب سے ان کے انٹرنل معاملات ہیں ان کو کیوں انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا اور اس کے بعد ابھی انہوں نے خط لکھ دیا ہے پہلے بھی لکھا جا سکتا تھا جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو استثناء حاصل ہے یہ کبھی کسی نے نہیں کہا یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ صدر صاحب ان کے صدر نہیں ہے یہ تو انڈرسٹوٹ بات ہے اگر وہ نہ مانتے تو وہ کیوں کہتے بار بار آپ کو صدر مانتے ہوئی تو کہہ رہے تھے کہ آپ خاطر لکھیں لیکن بات یہ ہے آجی صاحب بات یہ ہے اللہ آپ یہ آج قبول کرے اور سچ بولنے کی تو اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل سیکریٹریٹ تھا وہ یہاں اسلامباد میں انبیسی روڈ پہ ان کا آفیس تھا وہ ان کا سینٹرل سیکریٹریٹ تھا آج پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل سیکریٹریٹ سدر ہاؤس ہے وہ سیکریٹریٹ ان کا بند پڑا ہوا ہے دوسری بات انہوں نے کیجئے کہ بیگ لے کے صدر صاحب تارر صاحب جاتے تھے کئی اور لے کے جاتے تھے آج بیگ جو ہیں وہ سارے بھرے ہوئے صدر ہاؤس کے اندر جاتے ہیں باہر کوئی نہیں آتا تو یہ باتیں چھوڑیں ملک کو کوئی پروگرام دیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں کوئی ذمہ دیئے بیٹھ کے یہ باتیں کریں کہ آگے کیسے چلنا ہے یہ فضول جی باتیں کوئی سوٹ کوئیس لے گئے ادھر گیا کوئی در گیا آپ جائیں نا سپریم کورٹ سے ہمارے خلاف ورڈک لے ہیں آپ کے خلاف ورڈک لے ہیں دو ورڈک لے ہیں ایک پی ای ڈی دوزار ایک سپریم کورٹ جس میں ساتھ دار ساتھ ایک صدرہ اس میں رہتا ہے پاکستان کی تاریخ میں دو کیسے دو دو پکڑے گئے آپ کو معاف کر دے اور اللہ بھی معاف کر دے آپ مانگ کے آئے ہیں اثر پھر بھی آپ پہ کوئی نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہی کیلٹیکر حکومت بھی تو بنی ہے کیلٹیکر سیٹ اپ بھی آنا ہے اس میں آپ دونوں نے ساتھ ملنا ہے تب ہی کچھ آگے ہو سکتا ہے ولید قبال صاحب آپ مطمئن ہیں آئین میں کہیں نہیں لکھا مجھے بتائیں بلید صاحب کے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ صدر جو ہے وہ کسی پارٹی کا کوچئر میں نہیں ہو سکتا پھر آپ کا اعتراض جس طرح شاکت بسرہ صاحب کہنے ہو بلا جواز رہ جاتا ہے بلکل غلط کہہ رہے ہیں جی سپریم کاؤٹ کا آرڈر جو ہے وہ پڑھیں آرڈر نہیں میں آئین کی بات کر رہا ہوں آرڈر میں سپریم کاؤٹ نے آئین کی تشریح کی ہے کہ وفاق کی سالمیت اور وفاق کی یقانیت کی آرڈر ریفر کرتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ صدر پاکستان دو دن آرٹیکل فارٹی ون آرٹیکل فارٹی ون کی تشریح جو سپریم کاؤٹ نے کی ہے وہ اس یقانیت کی کی ہے تشریح تو سپریم کاؤٹ کا حق ہے وہ تو چیف جس صاحب کا بیان بھی آگیا ہے جی ولید بھائی اور سپریم کاؤٹ جو ہے سپریم کاؤٹ جو ہے وہ سرپرست ہے آئین کا اس کی تشریح کرنے کا اختیار خود تسلیم کر چکے ہیں یہ بسرا صاحب کے جو ہے سپریم کاؤٹ کے پاس ہے اس کی تشریح ایک تو سپریم کاؤٹ نے اس آرڈر میں کی ہے اور آج سے ایک سال پہلے لاہورہ ہائی کاؤٹ کا فل بینچ بھی یہ کر چکا ہے کہ یہ سیاسی سرگرمیاں ایوانِ صدر میں نہیں ہو سکتی سو یہ نافرمانی کر رہے ہیں ہائی کاؤٹ کے فیصلے کی نافرمانی کر رہے ہیں سپریم کاؤٹ کے فیصلے کی ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو اصل میں حقیقتاً جو ہے قانون کی اور اعترام کی اور آئین کی بالا دستی کا اصل میں کوئی ان کو نہیں ہے اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھنا اپنے اقتدار کو قائم رکھنا ان کا واحد نصب العین ہے اور پاکستان کی سالمیت اور بقا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سیکنڈ آتی ہیں پہلے ان کی اپنی اقتدار اور اپنی جو ہے پوزیشن وہ پہلے آتی ہے اس سے تو یہی واضح ہے جی اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تبدیلی کی ضرورت ہے اچھا تبدیلی کی ضرورت یہ لڑے جا رہے ہیں ولید صاحب آپ نے اپنے کیوں سال لپیٹ لی ہے میں یہاں بیٹھا حسنہ ہمیں کیوں آپ نے سال لپیٹ لی ہے ہم تو آپ کو ویلکم کر رہے ہیں آپ کی تحریف کر رہے ہیں آپ نے پیپلز پارٹی کی سیاست میں کلنگ کٹی کا مسلم کی نون ہے جو پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے ملکہ بیڑا کر رہے ہیں ہمیں یقین مانی ہے مسلم لیگ نون کی ویسے سیاست جو بدنام ہوئی ہے ان نے جو پیسوں کا کاروبار کیے ہیں اور انہوں نے جو اللہ دین کا چراک رگڑا ہے اور یقین مانی قوم کو پتا چل گیا ہے بیاں صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جمہوریت جس سے ڈیلیل ہو جمہوریت چل گیا ہے ان قوم کو پتا چل گیا ہے کہ میاں برادران کے امیروں نے کا فارمولہ کیا تھا شریفوں کی شرافت کا بھنڈا پھوٹ گیا ہے میں ابھی ہو کے آیا ہوں سننیں آج ان کے پاس ہم اس خمیدے رگڑتے تھے رائیوینڈ کے محل آ جاتے تھے سعودیہ میں آ جاتے تھے تو بھائی جب ہم فوج کو بھی نہیں چھوڑیں گے ان سے بھی مال کھائیں گے تو عوام کس کے لیے مجھے آخر میں ہاں یا نہیں میں بتا دیں جنرل کیانی بھی یہ سوال پوچھا سامن ساب ان سے ایک چیز ذرا پوچھیں ایک سوال ان سے پوچھیں آپ اینکر نہ بنے اینکر رہے ہیں اسامہ بھائی کوئی اچھا چلیں ان کا سوال بھی آنے نہیں ان سے سوال پوچھیں کہ حج پہ انہوں نے شیطان کو کنگریہ ماری تھی مجھے نہیں لگتا مجھے تو ویسے چھوڑے 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 شیطان موجودہ تائم ختم ہو رہا ہے مجھے صرف آئی نہیں یعنی بات یہ ہے کہ کرپشن کی داستانیں آپ لوگوں نے رکم کی ہوئے ہیں آپ کی ویسے جلو میں وہ پڑے ہوئے ہیں مقدمات پر آپ کی خلاف ہیں پاکستان زرداری صاحب نے تمام سیاسی کارکنش کرتا ہے آج نے تو ہمیں تحیقہ رہنے نہیں دیا بھائی وقت ختم ہو گیا ہے آئین کے مطابق اگر ہم نے چلنا ہے وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اپوزیشن سے بھی مشاورت ہوگی جو کرٹے کر حکومت آئے گی آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو جس طرح اور ہی امید کرتے ہیں کہ سب مل بیٹھ کر اور جو باہر ہیں جماعت پارلیمنٹس میں طریقہ انصاف بھی ہے ان سے بھی بات کی جائے گی اور ایک کرے ٹکر سیٹ اپ آئے گا جس میں جو ہیں آزاد اور شفاف الیکشنز ہو سکیں تاکہ جو اب بھی خطرات یا اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ جمہورت کی بساط لپیٹی جا سکتی ہے کوئی اگر حدود سے باہر جایا جائے اس کو بھی ختم کیا جا سکے اور جب نئی حکومت آ جائے گی پھر یہ خطرات بھی دم توڑ دیں گے اور پھر تمام ادارے جو ہیں بخیریت اور ہمیں نظر آئے گا کہ آئین کے مطابق سب خیر خیریت سے چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم اس حوالے سے بھی بات کرتے رہیں گے محمد اسامہ غازی کو اور پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ